اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی خصوص ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیم ویورس آج کی چار بڑی اہم ترین خبریں ہیں آٹھے کا بہران کا کون ذمہ دار ہے اس وقت سب سے اہم خبر دوسری خبر یہ ہے کہ نبیل گبول نے کیا مشہور رضیہ سب سے زداری صاحب کو حکومت چھوڑنے کے حوالے سے اور تیسری اہم خبر ہے جو جنیوہ شہباز شریف گئے ہیں پی ڈی ایم کا آپس میں اس میں چپل اشیو ہو گئی ہے اور ان کے اتخاذ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور چوتی ہے ایم کیو ایم کا جو بلدیاتی انتخابات اس وقت ہونے والے کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپس پارٹی میں کیا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اور اس کے لیے ایم کیو ایم کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس سے اس لیے ہم بات کریں گے اب آتے ہیں پہلے ہم نبیل گبول کی جانب نبیل گبول صاحب نے عاصف علی زرداری صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ یہ جو اس وقت بلک ہے وہ ڈی فالٹ کی طرف جا رہا ہے آپ فوری طور پر شہباز حکومت سے علیدگی کا اعلان کریں ورنہ عوام کا سامنا کرنے کے ہم قابل بھی نہیں رہیں گے تو یہ بہرحال نبیل گبول صاحب میں مشورہ دیا ہے ان کا بھی مصطفیٰ خوفر صاحب کی طرح کچھ حال ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو یہ بھی اب اس سارے معاملے میں دیکھیں گے دوسرا یہ حکومتی اتحاد میں جو چپکلش پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ جنیوہ میں جو شہباز شریف گئے ہیں اور ایک اہم ترین اور ایسا اجلاس ہو رہا ہے جس کے لیے ایک سوال یا نشانے یا ہم رسکس نہیں کریں گے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے عاصف زرداری صاحب فضل رحمان اور ایم کیو ایم سمین سب نے کہا ہے کہ ہمارے بھی نمائن دیوان بھیجے جائیں کیونکہ یہ نون لیک کی میٹنگ نہیں ہے یہ پاکستان کے حوالے سے اہم اور پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے ہمیں اس میں بھی شامل کیا جائے لیکن شہباز شریف صاحب نے اور وزیر آدمہ اس سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کی یہ ریکویسٹ کو رد کر دیا ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں ایک یہ بہران پیدا ہونے والا ہے ان کے اتحاد کے حوالے سے اور ان کے لیے اب یہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ جنوری کا آخری مہینہ اگر پیپس پارلٹی نے کوئی کروٹ لی محبیل قبوش آپ کے مشہورے کے حساب سے تو یہ پی ڈی ایم کا اتحاد یا جنیوہ کا معاملہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے پی ڈی ایم کے لیے اب دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم اور پی پی کی جو اس وقت ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کراچی کے حوالے سے یہ بڑا سمجھے کہ الارمنگ ہے اور پیپس پارلٹی اس سارے معاملے میں نون لیگ کے ساتھ جا سکتی ہے اور انتخابات میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے اب کراچی کا مہر کون لائے گا کیسے آئے گا کس کی زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں بہرحال پی ٹی آئی کی اس وقت پوزیشن بہت سٹرونگ ہے تو بہرحال پندرہ کے بعد اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایم کیو ایم نے واضح اندھیہ دے دیا کہ وہ پندرہ تاریخ کے بعد شاید حکومت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں یہ ابھی مصدقہ ذرا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ ابھی ان کا اپشن ہے لیکن اگر ایم کیو ایم نے حکومت سے علیگی کا اعلان نہیں کیا تو پھر شاید ایک اور ایم کیو ایم کوئی ایک اور دھڑا وجود میں آ سکتا ہے اور پھر آپ کتنے ایم کیو ایم کو دھڑوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک موتی ایک لڑی میں آپ پھر رونے کی کوشش کریں گے یہ ایم کیو ایم کی مستقبل کے لیے اور تمام ایم کیو ایم کی طرق کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی تیسرا یہ کہ ہم نے آپ کے سب سے پہلی خبر دی تھی یہ آٹھے کا بوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انشاءات فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھوک سے کوئی کتہ بھی دریا کے کنارے مر جائے تو اس کا بھی عمر ذمہ دار ہے تو یہ حکمران کیا اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جب خلیفت المسلمین اس سے اتنا خوف کا شکار ہے کہ ایک شخص بھوکا مر جائے یہ کہ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی جو عطا کردہ چیزیں ہیں اس میں ہی بہران پیدا کر رہے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ آٹھے کا جو بہران پیدا ہو رہا ہے اس میں جو اقوانستان سمگلنگ ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا سکینڈل کچھ عرصے کے بعد آئے گا اب ریپورٹ تو آجے گی اس پہ تحقیقات بھی تقریبا ہو ہی جائیں گی اب اس میں کوئی ذمہ دار اس میں نکلتا ہے یا نہیں لیکن بہرحال اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں بڑے بڑے حکومتی اہددار اس میں انوالو ہیں اس میں بیروکریٹ انوالو ہیں اور کون کون انوالو ہیں جب یہ روٹی کا بہران سامنے آئے گا آٹے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا جب ان کا کٹا چٹا کھلے گا تو بہرحال دیکھتے ہیں کسی نے یہ سوال کیا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ عوام ان کا احتساب کرنے روڈوں پہ آئے تو یاد رکھئے گا میرا ایک جواب ہے اس حوالے سے کہ احتساب کرنا اداروں کا کام ہوتا ہے عوام کا نہیں عوام جب احتساب کرتے ہیں تو اس کو انارکی کہتے ہیں اگر عوام نے اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ عوام سے احتساب کرانا ہے یا اداروں سے سوچئے آپ بھی سوچئے ہم بھی سوچتے ہیں آج کی سوچی ریپورٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ حلیقے بار